موسیقی آپ کی آرہ بھی ہم تک پہنچ رہی ہیں اور کچھ ایسے موضوعات پر باتچیت کی ابتداء ہوئی ہے جس کی بڑی ضرورت تھی ہمارے عدبی معاشرے میں تو ہم کوشش کریں گے کہ سلسلے کو جاری رکھیں اور اچھی گفتگو آپ تک پہنچا سکیں آج میری مہمان شخصیت شاعر بھی ہیں کولم نگار ہیں عدبی اور سماجی حوالے سے خاصے ایکٹیو اور معتبر سمجھے جاتے ہیں کینیڈا میں ایک بہت معتبر تنظیم کینیڈین رائٹرز فورم کے روح روائے ایک عرصے سے ہیں یہاں کے عدبی کلچر کو بنتے سنورتے ارتقا پذیر ہوتے دیکھا ہے اور عالمی عدب پہ اور خصوصاً اردو عدب پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ان سے دلچسپ گفتگو ہو سکے گی منیر سامی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ایفان صاحب منیر صاحب بات ہم شروع کریں گے آپ کے جو دلچسپی کے پہلو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ کی جب بھی کوئی چیز سامنے آتی ہے یا آپ کی گفتگو سننے کا موقع ملتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کے اندر ایک بڑی لگن ہے کہ اردو عدب کو آئیسولیشن میں دیکھنے کے بجائے عالمی عدب کے تناظر میں دیکھا جا سکے اس دلچسپی کی وجہ ہمارے عدب میں موجود کچھ امکانات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بروے کار لائے جا سکتے ہیں اس کو عالمی تناظر سے جوڑ کے یا یہ آپ کی اپنی دلچسپی کی وجہ سے ہے دیکھیں اس کی بنیائی طور پر تو عالمی تناظر میں لانے کے امکانات تو ہمیشہ سے ہیں یہ تو میرے اپنے ساتھ خوشخصمتی یہ ہوئی کہ جب میں بچہ تھا اور یہ آپ سے کچھ پہلے کی بات ہوگی کہ ہمارے اس وقت کے پاکستان میں حران کن طور پر جو مغربی عدب تھا یا مغربی اساتیر تھیں وہ خوبصورت ترجموں کے ساتھ اردو زبان میں موجود تھی یعنی بیوٹیفولی پرینٹیڈ بوکس فیروسنز بھی چھاپتا تھا باہر کے امریکن ایٹ کے ذریعے سے بہت ساری کتابیں چھپتی تھی ہیں ہمیں بوکرٹی واشنگٹن کا نام پتہ چلا ہمیں امریکی کہانیوں کا پتہ چلا یونانی دو مالہ پوری پوری کہانیوں کے صورت میں ترجم ہوئی شیکسپیر کے ڈرامے اردو کے اندر ترجمے ہو کے آئے بچوں کے بچوں کے لیے تو جب وہ ہم نے سارا کا سارا دیکھا تو اس سے ایک شوق پیدا ہوا ٹھیک ہے کہ یہ بھی ہمیں مل سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں پڑھنے لکھنے کا ایک پورا رواج تھا میرے والد صاحب چونکہ ایک ماہر تعلیم تھے تو ہمارے گھر میں بھی چھوٹی سی لائبری تھی ان کا بھی مختصر سا تعرف پیش کر دیں جو لوگ جانتے ہیں اور نہیں جانتے خواج آشکار حسین ان کا نام تھا فلسفی تھے اور وہاں پہ بہت بنیادی ماہر تعلیم میں اور صحافیوں میں شمار ہوتے تھے کئی انجمنے صحافتیں جو ہیں انہوں نے بنائیں مثلا کراچی سندھین جنرلس کے وہ بانیوں میں سے تھے سمجھ یہ پی ایف یو جے ابھی پی ایف یو جے کے پانیئرز میں ان کا نام لکھا ہوا اور پھر عدب میں وہ اردو کالج میں رہے پھر اپنے کالج بنائے جب ان کا انتقال ہوا ہے اور کوئی بھی پاکستان کا مسکم کراچی کا سمجھئے کہ سن اسی نوے کی دہائی تک کا بڑا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے یا شاید عدیب نہیں ہے جس سے ان کی کوئی نہ کوئی دوستی سرپرستی کی نہ رہی ہو اس کی وجہ سے ہمیں ایک محال خوش خسمتی کا ملا ان کی اپنے کالج کی رابی تھی میں ان کے کالج میں پڑھا بھی میں نے ان کے ساتھ رہتا بھی تھا بچوں کی طرح تو مجھے بہت زیادہ مغری عدب کو دیکھنے کا ترجموں کو مغلی ہمارے والے صاحب نے کیا کیا کہ پڑھایا تو ہمیں اردو میڈیم میں تھا ان کو شوق تھا کہ ہم اردو میڈیم میں پڑھیں تو گورنمنٹ سکول میں داخل کرا دیا لیکن گھر کے اوپر ٹیوٹر رکھ کے انہوں نے انگریزی بہت مشکل والی سکھائی آپ نے پتہ نہیں دیکھی کی نہیں لال گرامر کی کتاب رینن مارٹن جائے وہ ہمیں سیکھنی پڑھتی ایک ذہن جو تھا نا وہ دوسری طرف جاتا رہا پھر ایک زمانہ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ بریٹش کانسل بھی ہوتی تھی پاک امریکن بھی ہوتا تھا گوئٹ انسٹیٹوی بھی ہوتا تھا الائنس فرانسز بھی ہوتا تھا تو اگر آپ بچے ہیں اور پڑھنے لکھنے کا شوق ہے نوجوان اسی جگہ آپ بھاگتے پڑھتے گئے یہ سب چیزیں ہمیں محصر آ گئی تھی اس پر ایسے ہمیں کچھ نہ کچھ دیکھنے کا موقع ملا پھر میں دنیا میں مجھے سفر کرنے کا بھی بہت موقع ملا میں ایتھنز میں رہا دو سال اپنی تربیت کے دوران اور کم از کم پچاس ملکوں میں میں دنیا کے گھوما اپنی ملازمتوں کے ذریعے تو اس میں جہاں جہاں ہم جاتی تھے تو آپ یا تو ناش دیکھ لیں فلمیں دیکھ لیں شراب پی لیں کتابیں پڑھ لیں تو آپ کی دلچسپک کتابوں میں تھی تو ہر جگہ سے ہم دیکھتا رہے اور پڑھتے پر خاص طور پر سعودی عرب میں میں جا کے رہا ہوں لوگ حران ہوتے ہیں سعودی عرب میں مجھے بہترین ترجمے انگریزی میں پلسطینی اور عربی شاعروں کے اور لکھنے آگا کہ مطلب غصان کا نفعانی کو بہت میں مانتا ہوں اور کیا نہ میں محمود درویش کو میں نے وہاں پہ پہلے پڑھا ساری تر سینسرشپ کے باوجود ان کی انگریزی کی چیزیں ہمیں مل جاتی تھی ہو جائیں گے کافی بڑا وقت تو میں نے سب سے پہلے اپنے شوق سے یو ایف ٹی میں جا کے داخلہ لیا ایک لٹریری کورس میں اور تنقید کے کورس میں کہ میں یہاں کے عدب کو سمجھوں تو اس کی چابی کنجی کہاں سے میرے ہاتھ آئے تو وہ مینیچوں کے جا کے کیا تو اس سے مجھے تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں کہ ذہن کو تھوڑی سی وہ صد ملی اچھے یہ بتائیے کہ آپ کینیڈا میں جب سے آئے ہیں اور آپ یہاں کے عدبی حلقوں میں بھی فعال رہتے ہیں کم از کم اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھتے ہیں جو کچھ بھی مین سٹریم میں ہو رہا ہے آپ سے ہٹ کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جو اردو کے لکھنے پڑھنے والے ہیں وہ اردو عدبی سماس سے باہر قدم نہیں رکھتے واپس میں ہی اپنی محفیلیں جو بہت اچھے میار کی بھی ہوتی ہیں اس میں اچھی چیزیں بھی ہمیں سننے کو پڑھنے کو ملتی ہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ کوئی ایسی شعوری کاوش نہیں ہوتی کہ ہم ان تک پہنچیں جو دوسری زبانوں میں لکھ رہے ہیں یا ان کی چیزیں ہم تک آئیں ہم اپنی محفیلوں میں ذکر بھی نہیں کرتے نہ اس میں کوئی دلچسپی دکھاتے ہیں یہ ہمارا کوئی مجموعی عدبی مزاج ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے اور شاید ہم اپنی جو وراثت ہم پاکستان سے لے کے آئے ہیں کہ ہمیں صرف اردو کے ہی کوئی کے اندر بند ہو کے رہنا ہے ہم لوگوں نے یعنی ہم سے مراد رائٹرز فورم والوں نے اور بعض اداروں نے بہت کوشش کی کہ ہم لوگوں کو کھینچ کھینچ کے آگے تک لے جائیں ہم نے یہاں پہ عبداللہ حسین صاحب کو بلایا بہت بڑی انٹرنیشنل فیسٹیبل میں انتظار حسین صاحب کو بلایا رائٹرز فورم نے ٹکٹ خرید خرید کے ساتھ ساتھ لوگ وہاں پہ پہ پہنچائے لیکن کہ ان کو زیادہ زیادہ انہوں نے پڑھا سوشالوجی میں ماسٹرز کیا تو ان کی رسائی پہلے ہی ہو گئی تھی تو ان کے ترجمہ بھی ہوئے اس کے پر ٹیبلوز بھی بنے ڈانس بھی ہوئے لیکن ہم کوشش بھی کر کے لے جاتے ہیں تو لوگ جاتے نہیں ہیں جانے ہو جاتے ہیں پر طبیعت ادھر نہیں آتی والی بات ہوتی ہے اور یہ ان کے اندر کا ایک ریسسٹنس بھی ہے اور ایک بنیادی میرے خیال میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وہ چونکہ اس میں کبھی رہے نہیں ہیں پاکستان سے نہیں اس میں جتنے بھی لوگ ہمارے بدخزمتی سے ہیں وہ وہ ہیں جو پاکستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں یہاں کے بچے تو سب کچھ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے بہت کوششیں کی ہیں کہ ان کو اوپر لے کر جائیں بلکہ ہم لوگوں کو ان تک لے کر آئے ہیں ہم سے پر میں اکیلا نہیں میرے ساتھ ہی دوسرے بازے دارے لائے ہیں اور کہیں کہیں پہ وہ جوڑ ملا بھی ہے چند لوگوں کا لیکن عام طور پہ ہمارے جو اردو کے لکھنے والے ہیں جس میں شاعر زیادہ ہیں تو وہ آگے بڑھتے نہیں ہیں اور آگے بڑھ کے راستہ دکھاؤ تو دوسرے نہیں چلنا چاہتے ہیں اچھے یہ جو ایک جھجک ہے خاص طور پہ ہمارے شاعروں میں جو غزل کے شاعر ہیں انگریزی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اور جس میں اب ظاہر ہے کہ غزل کے سنف میں مرج ہو رہی ہے اور لوگ رائمنگ پویٹری تو بہت اسٹیبلشٹ ہے اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہوتی ہماری اپنی ایک جھجک ہے شاید مانے ان میں آپ کوئی دلچسپی دیکھتے ہیں کہ وہ اردو غزل کے مطالق جاننا چاہیں یا اردو غزل میں جو کام ہو رہا ہے اس میں دلچسپی کا اظہار کریں یعنی آپ کا مدلہ کہ مین اسٹریم کے لوگ ان کے اندر ہے جیسے میں ایک دفعہ ہم لوگ نہیں ہیں فیض صاحب کا ایک جلسہ کیا ان کی یاد میں کانفرنس تھی اور وہ ہم نے تو نہیں کیا ورلڈ لیٹرسی کینیڈے نے کیا تھا تو اس کے اندر ہم نے فیض کی غزل کے اوپر مجھ سے پورا ایک مضمون ان لوگوں نے پڑھوایا اور جو لوگ تھے تین سو سامین وہ عموماً جن کو ہم سفید فارم ریڈر کہتے ہیں تین سو کے اندر چالیس پچاس لوگ ہم اپنے لے گئے تھے تو باقی وہی تھے وہ سب بہت سے سن رہے تھے کہ غزل کیا ہوتی ہے اچھا پھر یہ بھی سمجھئے کہ یہ لوگ رومی پہ بہت ایکسپوزد ہیں بلکل ہے اور انہوں نے رومی کو بہت دیکھا ہے تو ان کے اندر ایک شغف تو ہے ایک شوخ تو ہے کہ تازہ غزل بھی ان کے سامنے آئے پھر کینیڈا کی بہت بڑی شعرہ ہے لورنک روزی ہے اس کا پورا غزل کا ایک چھوٹے سا دیوان ہے ایک نوجوان خاتون ہے شنیز جان محمد ان کا بلیڈنگ لائٹس اس نے غزل ہی کے اوپر مجموعہ ہے تو اس نے غزل رائمنگ غزل لکھی ہے غزل کے میٹرز میں لکھنے کی کوشش کی ہے تو ان میں تو شوق ہے ہمارے لوگ آگے بڑھ کے ان سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں اگر ہم جوڑ بیتر جو بڑھ جاتے ہیں وہ اپنی راستہ نکال کے آگے چلی جاتے ہیں اگر ہم اب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں جو شاعری کی چونکہ آپ نے بھی بات کی تو اسی سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جب ہم پچھلے پچاس سال پہ نظر ڈالتے ہیں تو جو ہمارے ہاں ایسے شاعر جن کو ہم اہم شاعروں میں شمار کریں گے یا جنہوں نے جدید شاعری کے حد و خال واضح کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کیا چاہے وہ عزیز حامد مدنی ہوں یا چاہے وہ فیض صاحب ہوں یا چاہے وہ اختر حسین جعفری ہوں یا جتنے بھی بڑے نام ہم اس میں لے سکتے ہیں ان تمام لوگوں میں میرا جی بہت اہم نام ان لوگوں کا بہت ڈیپ ایکسپوزر تھا انگریزی ادب کے ساتھ اس کو سمجھتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے اس کو ہم لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرتے تھے اور ان کے ہاں شاید اسی لئے ہمیں وہ جدید حصیت نظر آتی تھی کیونکہ وہ ساری دنیا سے اپنے آپ کو کنیکٹ کیے ہوئے تھے اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو اچانک سے یہ سلسلہ ٹوٹتا ہے حالکہ جو ذرائع میں اثر ہیں وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھے جس طرح سے آپ کے پاس سہولتیں ہیں وہ کبھی بھی نہیں تھیں مگر آج کا شاعر اچانک سے ڈسکنیکٹ ہوگی وہ آپ کو کہیں بھی عالمی عدب کا مطالعہ کرتے ہوئے اس پہ بات کرتے ہوئے اسے کوٹ کرتے ہوئے کہیں بھی نہیں ملتا اس کی کیا وجہ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس پیریڈ کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پاکستان کے پیریڈ کو ستر اسی سال کا جو بھی ہمارا ستر سال کا ستر سال کا وقت ہے کہ ایک تو شروع کا وقت ہے جس کے اندر فیض صاحب ہیں میراجی ہیں نونوی مراشد ہیں اور یہ سارے بڑے لوگ مدنی صاحب وغیرہ یہ اپنے طور پر بہت تعلیم یافتہ لوگ تھے ملکل ٹھیک اور انہوں ان کی تعلیم میں انگریزی عدب شامل تھا کسی نہ کسی تھی جتنے بھی ہمارے بڑے پورانے لوگ تھے ان کے چیز چامل تھی جو میڈل پیریڈ آیا یہ وہ پیریڈ ہے جس کے اندر ہم لے لیں گے جس کے اندر آپ ریسہ چختائی کو لے لیں رضی اختر شوق کو لے لیں عبداللہ علیم کو لے لیں اب تک کے لوگوں کو لے لیں تو جب تک ہم وہاں چلیں گے تو ان لوگوں کی میرے خیال میں مشکل اور بدقسمتی یہ رہی کہ انہوں نے انگریزی تعلیم نہیں حاصل کی یا ان کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا تو اگر وہ تعلیم حاصل کرتے اور پڑھ سکتے انگریزی زبان کو تو ان کو وہ جھیجک نہیں ہوتی اوپر والے تو پڑھ رہے تھے جو ترجمے سے پڑھ رہے تھے وہ نظمیں پڑھ رہے تھے اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے یہ جو غزل گو شاعر ہیں کہ ساری کی ساری کہانی تو لکھی جا چکی ہے شاعری تو ہو چکی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شاعری ہم اور آپ کر رہے ہیں اچھی شاعری ہو رہی ہے تو میرا ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ یہ پرانی بڑی شاعری کا ارتعاش ہوتا ہے جو لہر در لہر ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں اور ایک سمفنی بنا رہے ہوتے ہیں سمفنی ایسی کہ ہر اچھی غزل اچھی غزل اچھی نظم ملکہ پوری لارجر یونیورسل سمفنی کا حصہ بن رہی ہوتی ہے ان کو اس کا اندازہ ہی نہیں تھا وہ صرف یہ سمجھ رہے تھے ایکسپشن بھی کچھ رہے ہیں اور جون صاحب کا ایکسپشن بہت بڑا ہے جون صاحب آپ کے پرسندیدہ شخصیت ہیں ہم ان کو اپنا استاد بھی کہتے ہیں مطلب یہ کہ بڑے آدمی تھے تو وہ ایک دفعہ کینیڈا آئے اور یہاں بہت کینیڈا شاعر آتے ہیں پاکستان سے کوئی درخواست نہیں کرتا تھا کہ مجھے کتابوں کی دکان پر لے جاؤ جون صاحب نے درخواست کی کہ مجھے کتابوں کی دکان پر لے کے چلو اور خصوصاً کسی یہودی کتابوں کی دکان پر لے جاؤ محران کے بھائی یہودی تو انہوں کو قبالہ جو ان کا ہے یہودیوں کا پورا ایک صوفی سلسلہ وہ پڑھنا چاہتے تھے تو وہ مجھے اور ادنے دفعہ لی کو رسے سب کو لے کے انہوں نے یہودی کے طور پر کر دیا یہودی حران کے مسلمان کا عملہ کرنے تو آگئے میرے اوپر ایسی کی بات ہے لیکن ان لوگوں نے ان سے بھی نہیں لیا جان صاحب کو انہوں نے خواہ بنا کر دیا تھا کہ پتہ نہیں کیا چیزیں ان سے بھاگو حالانکہ صرف ان کی صوبت میں ہی بیٹھ جاتے تو بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتے ہیں یہ بدقسمتی رہی ہے اور میرے خیال میں جو وسائل ان کو فطری طور پر میں اثر نہیں تھے ان کے بعد فیصلیٹیز نہیں تھی انگریزی پڑھنے کی اگر پڑھتے تو شاید آنکھ کھولتی اس میں ایک بڑا دلچسپ پہلو نکلتا ہے جن لوگوں کی آپ نے بات کی کہ جی ان کی تعلیم میں انگریزی شامل تھی انہوں نے عدب پڑھا چونکہ آپ کا سماجیات اور عمرانیات سے بھی ایک تعلق ہے اور آپ ان موضوعات پر خاصی تحدیریں بھی آپ کی سامنے آتی ہیں اور آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو شاید آپ سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہوگی اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ اگر ہم اس دور میں چلے جاتے ہیں آج سے پچاس ساٹھ ستر سال پہلے تو غالباً اس وقت جب ایک بچہ پڑھتا تھا یا اس کے گھر والے اس کو پڑھاتے تھے تو اس کی وجہ ہوتی تھی تعلیم حاصل کرنا کہ علم حاصل کرو اس نے ایم اے کیا بی اے کیا جو بھی کرنا تھا وہ کیا اس کے بعد وہ ایک پہلی پرائیورٹی اس کی سرکاری ملازمت ہے وہ نہ ملی تو کہیں وہ استاد لگ گیا یا کوئی نوکری اس نے کر لی اس کے بعد اچانک سے ایک لہر آئی ہمارے معاشرے میں تبدیلی کی جس کے اندر پروفیشنلزم اور کریئر کی بات ہو گئی تو اس کے بعد جب بچہ نکلتا تھا تو اس کو ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے ایم بی اے کرنا ہے سی اے کرنا ہے اس کے لیے میڈیم جو ہے ونگ ریزی ہوگا اور کہیں بھی علم حاصل کرنا یا اپنی شخصیت کو متنوہ بنانا یا اس میں گہرائی پیدا کرنا یہ ہماری پرائیورٹی سے نکل گیا تو اس سے ہوا یہ کہ وہ بچے جو کہ بیچارے کسی وجہ سے اس میار کی وہ اردو پڑھتے بھی رہے عدب کی طرف بھی آئے اسی میں سے کچھ شاعر بھی بن گیا ہے ان میں سے کچھ اچھے شاعر بھی ہو گیا ہے لیکن جو ہمارے بہترین ذہن تھے وہ تو لگ گئے کیریئر ایڈوکیشن میں اور جب وہ مکمل ہونے کا وقت آیا آپ کے اندر تو ظاہر ہے مجھے معلوم ہے آپ نے عالی تعلیم بزنس ایڈنسٹریشن کی حاصل کی مگر آپ کے والد نے آپ کو جس راستے پر ڈالا تھا اس کی وجہ سے آپ وہ تمام لوازمات ساتھ لیتے ہوئے چلے تھے تو ایم بی اے نے آپ کا نہیں بگاڑا کچھ نہ سٹی بینک کی نوکری نے بگاڑا لیکن عام طور پر لوگ جب اس طرف نکل جاتے ہیں تو اب وہ کٹ گئے تو ہمارا معاشرہ ایک واضح دودھاری سلسلے میں بڑھ جاتا ہے ایک وہ ہیں جنہوں نے اردو پڑھی اور اردو شاعری کی طرف آئے ایک وہ ہیں جو شاید ان سے کہیں زیادہ ذہین تھے اور قابلیت رکھتے تھے مگر وہ اردو کی طرف آئے ہی نہیں تو ہمیں وہ جو کولٹی مل سکتی تھی ہمارے عدب کی وہ نہیں ملی جو شاید عالمی عدب میں ایک عجیب مثال ہے ورنہ ہر ملک میں آدمی اپنی زبان پڑتا بھی ہے اسی میں وہ پروفیشنل تعلیم حاصل کرتا ہے اور اسی میں سے بڑے لکھنے والے بھی نکلتے ہیں تو کیا یہ ایک وجہ ہے ہم میں جو ایک زوال پذیر معاشرہ نظر آتا ہے میرے دل کے قریب کی بات آپ نے کہہ دی دیکھئے اس میں ہمارے ہاں تو یہ ہے لیکن دنیا میں جہاں جس بھی معاشرے میں کس نے یہ والی بات سمجھ لیے جو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ پھر اس کے پر کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں کا جس کا میں نے کہا جس کا میں زینی شاگرد ہوں یہاں پر نورتھ آف رائی کا اس کے کتاب ہے دی ایڈوکیٹڈ ایمیجینیشن ٹھیک ہے یہاں پہ بھی بہت زیادہ عرفان صاحب کوشش رہتی ہے دانشوری کے چاہے وہ انگریزی میں پڑھ رہا ہوں ان کے ذہنوں کو کیسے توسیع دی جائے ٹھیک ہے اور ان کے ذہنوں کو توسیع دینے کے لیے عالی ترین عدب ان کے سلیبس کا حصہ ہے ٹھیک چاہے وہ سائنس پڑھیں چاہے وہ بزنس پڑھیں کچھ بھی پڑھیں فلسفہ ان کو پڑھنا پڑھے گا الیکٹڈ مزامین میں شامل ہوگا اور سکولوں کالوجوں میں وہ ساری چیزیں ڈال دی جائیں گی پوم بھی لکھنے پڑھے گی چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ اپنے گھروں میں بھی بچوں کو دیکھتے ہوں گے تو ان کو شیکسپیر بھی پڑھا رہے ہیں دنیا کی چیزیں پڑھا رہے ہیں ہر طرح کی چیز ان کو پڑھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں ہمارے ہاں شروع میں تو تھوڑا سا اردو نساب میں بھی رہا کمپلسری جو تھوڑا بہت رہا لیکن اردو نساب جب زیائی نساب میں آیا تو جب آپ نے مذہبی مذہب اس کے اندر ڈال دیا تو پھر آپ کو باقاعدہ تباہ کیا گیا اور یہ جو تباہی ہے آپ کی میرا ایک شیرہ کا اجازم پیش کر دوں کہ خلق کو کیوں بے ہنر رکھا گیا خلق کو کیوں بے ہنر رکھا گیا تو اس کو تو ساری خبر ہے کچھ تو کہے تو خلق کو جو باقاعدہ بے ہنر رکھا گیا ہے یہ خود سے خود نہیں چلے گا کہ صرف ہم جوب 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 ان کو ہٹائی دیا گیا یہ بیکار چیز ہے جب فلسفہ سے نکال لیں گے آپ فیض نہیں پڑھنے دیں گے آپ میرا جی نہیں پڑھنے دیں گے میرا جی کیاں جنسیت ہے فیض صاحب کیاں بغاوت ہے یہ سب کچھ جب آپ ہٹا دیں گے اور ہر جگہ پہ الحمدللہ ڈال دیں گے تو پھر آپ پٹری سے ویسے اتر رہے ہیں آپ کو ویسے انگریزی نہیں پڑھنے کو مل رہی انگریزی پڑھنے سے مراد نہیں ہے آپ انگریزی سیکنڈ سبجیک بھی بہت جیسے میں نے کہا میں اردو میڈیم کا آدمی ہوں انگریزی میں نے سیکھی ہے وہاں سے میں آیا ہوں آگے تو چلتا ہی چلا گیا معاملہ تو یہ جو منظم ذہنوں کی تخریب تھی اس نے آپ کو نقصان بہت شدید پہنچا دیا اور یہ اگزیکلی بات آپ کی طرف جا رہی ہے کہ یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ ہم سائنس کی طرف چلے گئے اس میں جب چلے بھی جاتے تو اس میں سے آپ نے فلسفہ ہی نکال دیا اور آپ فلسفہ کا ڈپارمنٹ ہی آپ کیا نہیں ہوتا ہے خودہ آپ کا کریکلم ڈیزائن ہی اس طرح ہوا ہے کہ آپ ایک پلت کی شخصیتیں پیدا کریں آپ ایک پلت کی کریں اور جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک یقصان جو ہے نا غلام آپ کے بنے اور کیری ٹریک بھی ہو اور اللہ کا ٹریک بھی ہو یہ آپ کیا مسئلہ ہوا اس کی طرح سے آپ کو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور وہ جس کو کہتے ہیں ایجوکیٹڈ ایمیجنیشن یہ بہت ایمپورٹنٹ میرے دل کو لگی رہتی ہے وہ ہم نے ہٹا دیا پھر آپ نے کیا کیا کہ میں کہتا ہوں ذہنوں کو محصور کیا ٹھیک ہے آپ کریچنسٹی جائیں ہمارے بات کی ہے ہم تو پہلے نکل گئے تھے تو آپ اندر جائیں نہیں سکتے ہیں آپ ایزا سابق طالب علم نہیں جا سکتے ہیں آپ اپنی مادر علمی میں نہیں گھس سکتے ہیں آپ کو کتنی ساری قدگونوں سے گزر گئے یہ جہاں بھی ہوگا ایجوپ میں بھی یہ ہوا تو وہاں پہ بھی ذہن ماری جائیں گے تو پھر انسان کہا گا یا بھر نوکری نوکری کے کام کرو جس میں زیادہ سے زیادہ پیسے ملے ہو کرو باقی بار میں جاؤ اب اس طرح کے موضوع میں دلچسپ بات یہی ہوتی ہے کہ جب آپ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کس طرف جائیں گے اور اس میں سے بہت سے ایسے موضوعات نکل آتے ہیں جو ہمارے لئے بڑی دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں دو اعتبار سے ایک تو یہ کہ چونکہ ہمارا کچھ نہ کچھ تعلق لکھنے پڑنے سے ہے اور دوسرا ہم چاہے اس کا اظہار حبیب جالب کی طرح کریں یا نہ کریں لیکن ظاہر ہے جو کچھ ہمارے گرد گزر رہی ہوتی ہے اس پہ ہم سب کرتے بھی ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی بہتری آئے اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے دوبارہ ساؤتھ ایشیا کی طرف جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیزوں کی ترسیل کے اعتبار سے لوگوں تک عالی عدب پہنچانے کے اعتبار سے بہت پیش رفت ہوئی ہے نئی چیزیں ہو رہی ہیں لوگ سامنے آ رہے ہیں نئی نسل میں دلچسپی بھی خاصی نظر آ رہی ہے لیکن ظاہر ہے جب دلچسپی ہو اور ان کے لیے رہنمائی کے صحیح وسائل موجود نہ ہو تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت پست میار کی چیزوں کو بہت اچھا سمجھ لیا جاتا ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بچہ لکھنا شروع کرتا ہے اس کی دو غزلیں ہوتی ہیں اس اس طرح کی واہ واہ اس کو ملتی ہے کہ وہاں سے اس کا سیکھنے کا سفر تو ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اب تو وہ بنا بنایا شاعر ہے تو یہ جو ایک سلسلہ چلا ہے اس کے اندر بیلنس کیسے کریئیٹ ہوگا کیونکہ وہ تو بچہ کہتا ہے کہ صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں میرے وہ فلان چیز پہ دیکھیں ان صاحب نے آکے کیسی رائے دیئے ان کو تو آپ اہم مانتے ہیں اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے یہ بھی وہی خود سے خود بات آ جاتی ہے میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں وہ آئی رہا تھا یہ سوال ہو تو میں آپ کو اس کا جواب دوں دیکھئے یہاں پر جو مغرب سے ہم کینڈیڈی سے مقابلہ کرتے ہیں ہم یہاں پہ سالوں سے رہ رہے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے پہلے ہم دیکھیں تو پہلے ہمارے ایک اساتذہ کا نظام تھا شائری سکھانے کا وہ ایک نظام تھا ابھی کچھا پکا وہ چل رہا ہے غلط سلط چل رہا ہے یہاں پہ وہ اساتذہ کا نظام منظم طور پہ موجود ہے اور آپ نے شاید غور کیا ہو کہ یہاں ہر اچھے کالج انیورسٹی میں کریئیٹیو رائٹنگ کے کورسز ہوتے ہیں آپ تو وہ تو ڈگری کرتے ہیں تو کرافٹ اسینشل تو وہ کرافٹ بھی سکھاتے ہیں وہ آپ کو خیال دھوننا بھی سکھاتے ہیں وہ آپ کو اسطورہ کو سمانا بھی سکھاتے ہیں تو جو آپ کا جواب یہ ہے اس بات کا کہ اگر ہو سکے اگر ہماری بات وہاں تک پہنچے پیزادہ صاحب نے آپ سے بہت امدہ بات کی اور بھی لوگ کرتے ہیں بات سے بات پھیلتی ہے کہ اگر پاکستان میں کسی طریقے سے انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن کے بعد سکول اچھے سکولوں کالوجی میں جو ویسٹرنائز پیسے دیکھ کر کالوجی چلا رہے ہیں وہ کریٹیو رائٹنگ کے کورس سے شروع کیے جائیں بہت اچھی بات اور کریٹیو رائٹنگ یہاں پہ پویٹری کے لیے بھی ہوتی ہے پروس کے لیے بھی ہوتی ہے افسانے کے لیے بھی ہوتی ہے نوول کے لیے بھی ہوتی ہے آپ بیتی کے لیے بھی ہوتی ہے اور پہلے وہ ایک اوور ویو پڑھاکیا اور اس کو اردو میں پڑھائیں اور اگر اردو میں پڑھائیں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ جب وہ کریٹیو رائٹنگ کے کورس میں یہ دو وزلوں والی لڑکا یا لڑکی جائیں گے تو اسے کہیں گے میں لکھ کے تو لاؤ بھائی دس چیزیں تو لے کے آؤ اپنی پھر وہاں سے وہ اس کو پھیکیں گے اس کی ٹیر نکالیں گے اس کی ظلفیں درست کریں گے اور آپ کو بندہ بنا دیں گے اس کے بعد آپ کی کتاب چھپوانے بھی مدد کریں گے تو پاکستان میں میرے خیال میں یہ ضرورت بہت شدید ہے کہ کسی طریقے سے جو تخلیقی تحریر ہے تخلیقی رائٹنگ ہے اس کی منظم تدریس شروع ہو یہ بڑی ایک مسئلہ نکال آیا اس سے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے تجویز دے دی اور کسی کی اس طرف توجہ بھی گئی اور اس نے کہا کہ صاحب یہ بہت اچھا سلسلہ ہے اور شروع میں ہم ورکشوپ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں اچھا انگریزی لکھنے والا جو بچہ ہے اس کو تو پھر بھی ایکسپوزر مل رہا ہے وہ بہت سے ایسے میڈیمز ہیں پھر وہ باہر کی چیزیں سن لیتا ہے پڑھ لیتا ہے کتابیں دیکھ لیتا ہے مسئلہ اردو لکھنے والے کے لیے اب ہم نے یہ کوئی سلسلہ شروع کر دیا کریٹیو رائٹنگ کا تو اس میں پڑھانے والے کہاں سلائیں گے آپ آج کا جو نقاد ہے یہ آج کا جو سمجھنے والا ہے عدب کو اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے گرد ایسی شخصیتیں نظر آتی ہیں جن کی طرف آپ سر اٹھا کے دیکھیں گے دیکھ اس میں مجھے اتنی کو مشکل جب آپ منظم کام کریں گے تو وہ تربیت بھی ہوگی کچھ دن کے لیے آپ بورو کریں گے کچھ دن کے لیے آپ نے بہت دفعہ دیکھو گا کہ اب پاکستان پلٹ پلٹ کے لوگ جا رہے ہیں لنپس جیسے اداروں میں پڑھانے کے لیے مغرب سہی جا رہے ہیں اور بھی بہت ساری انیویسٹیز میں کالیجز میں جہاں پیسے دے کے تعلیم ہوتی ہے تو جب شوق ہوگا اور کریٹیو رائٹنگ کا کورس بلخصوص ایک کورس الگ سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے پھر اس ساتھ اضاء بھی آ جائیں گے مثلاً وہ آپ سے کہیں گے ارفان ستار صاحب آپ کی دفعہ پاکستان ترشیف لائیں تو مہربانی کریں ایک مہینے کے لیے ہمیں آپ لیکچر دے دیں تو تاہر گورا صاحب جائیں وہ وہاں پہ شارٹ سٹوری کی کہانی سنا دیں اور پورے پھیلے ہوئے لوگ اور اس میں ایسا نہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ڈگری کی سطح پہ کریں آپ ورکشوف شروع کر سکتے ہیں بلکہ ہماری بات سننے والوں میں آپ کے بعد آصف فرقی بھی سنیں گے یہ جائے گا انٹریو اجمل کمال بھی سنیں گے شاید حسن بھی سنیں گی فاطمہ حسن بھی سنیں گی فہم دریاز بھی سنیں گی تو شاید ان کو شغف پیدا ہو جائے کیونکہ اس سے تو ایک بہترین کام ہو جائے گا بلکہ اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہوگی منیر صاحب کہ اگر فرض کیجئے کہ میں کوئی موسیقی سے شغف رکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ صاحب میں تو ستار بجاؤں گا تو اس کے لیے لازمی ہے کہ میں ستار خریدوں گا اور اس کے بعد کسی کو ڈھونڈوں گا جو مجھے بتائے کہ بھائی بجانا کیسے ہے یہ ٹھیک ہے نا یا مصوری ہے تو میں اس کا سامان خریدوں گا اور اس کے بعد کوئی ستار ڈھونڈوں گا کہ مجھے بتاؤ بھائی لکیل کیسے لگتی اور رنگ کیسے بھرتے ہیں یا رنگ بناتے کیسے ہیں شاید یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میرا آج جی چاہا کہ بھائی میں شرک ہوں گا تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور میں شروع کر دوں گا تو سب سے اہم بات تو ہماری نئی نسل کو خاص طور پر یہ سمجھانا ہے میری نظر میں کہ شاعری فرون لطیفہ کی ایک صنف ہے اور اس میں یہ نصف پیغمبری کے چکر سے نکل کے آپ کو محنت کرنی پڑے گی چیزیں سمجھنی ہیں کرافٹ سمجھنا ہے اور اس کے بعد مطالعہ وسیع کرنا دیکھیں محنت اصل کام ہے محنت یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر ضرور یہ بات کہنی کہ دو دو شیئر چا چا شیئر کہ غزل کہے کے آپ لائکس ان لائکس کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے میں پھر مثال دیتا ہوں جان صاحب کی جان صاحب یہاں پہ آئے جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا آپ نے تو مجھ سے کہیں زیادہ دیکھا ہوگا آپ تو بیٹھیں ان کے ساتھ بھائیہ وہ کسی بے قوف نے ان سے کہہ دیا کہ آپ غالب کی طرح کے اوپر غزل کہہ دیں اور ہمارے مشاعرے میں آ جائیں انہوں نے اٹھا کے اس طرح میں تین سو شیر لکھ دیئے ٹھیک ہے اور تین سو کے تین سو کاٹ کے میں حیران ہو کہ یا اس کا تو کوڑا ہمیں مل جائے گا تو جانے کیا چیز ہو جائے گی پھر ہم نے دیکھا وہ چھوٹی سی پھٹی ہوئی سی صندوق چلے کے آئے تھے غریب آدمی ٹھیک ہے جان صاحب تو جان صاحب تھے عرفان صاحب آپ نے تو آنکھوں سے ریجسٹر بھارے ہوئے تھے اور کٹے ہوئے تھے ملکل ایسا ہی ہے اور ابھی بھی لوگ وہ کٹی ہوئی چیزیں چھاپ رہے ہیں تو بہترین چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہمارے آپ کے لئے بہت سو کے لئے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے کہ پہلے ہی شیر کہہ کے آپ چھاپ دو اور اس کے لئے کو اس کو آپ کو ٹوک دے کہ بھائیہ یا آپ نے کیا کر دیا تو وہ آپ سے نراز ہو جائے تو اس کے لئے انتظام کی ضرورت ہے ایسے کوئی کام ہوتا نہیں ہے یہاں پہ بھی جب شاعر شاعری کرنے جاتا ہے مارگرٹ ایکٹوڈ یہاں کی سب سے بڑی لکھنے والی ہے اس کی پانچ کتابیں ریجیکٹ ہوئی تھی پہلے کتاب چھپنے سے پہلے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی کام ہو جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا میرا جی چاہ رہا ہے کتاب چھپنے کا تو میں نے پچاس ہزار روپے کسی کو بھیجے اور مصورتہ بھیجا میری کتاب چھپ گئی لیکن میں کہہ رہا ہوں بڑے بڑے لکھنے والے ہیں بلکہ آپ کے ہاں خود اردو کے بڑے لکھنے والوں میں ریجیکٹ ہوتے تھے منٹو کی چیزیں ریجیکٹ ہوئی تھی بلکہ ہم ان سے سنتے تھے کہ بھی ہم اپنا مساویدہ لیے گھومتے رہے ریجیکٹ ہوتی تھی یعنی کہ بری تھی بلکہ اس کے اندر جو پبلیشر تھا اس کو کمرشل گین نظر نہیں آتا تھا وہ پبلیشر خود کاری کا نمائندہ بن جاتا تھا کہ یہ جو آ رہی ہے چیز یہ ذوق کی بھی ہے کہ نہیں تو یہ جو اصل سدھار کی بات ہے آپ کریں کوئی بھی کریں میں کروں جہاں جہاں بات جائے کہ بابا اس دھوکے سے باہر نکلو اس کو انسٹیٹوشنلائز کر کے اس کو ایک فارمٹ دینے کی ضرورت ہے تب یہ بات آگے بڑھے گی کیونکہ یہ اس طرح کی گفتگو میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی ہوئی ہو کہ شائری کے حوالے سے خاص طور پر کہ اس کو اس طرح سے ارگنائز طریقے سے اگر آگے بڑھائے جائے گا تو ہی کوئی بات بنتی نظر آتی ہے میں بنیگی دیکھیں ہوتی ہے اس طرح کیا ہوا کہ یہاں پہ شام صاحب آئے آصف فروقی آئے بہت پہلے کی بات ہے وہ لٹریسی کینیڈا کی یہاں پہ جو ورڈ آن دی سٹریٹ فیسٹیول ہوتا اس میں گائے اور فیسٹیول میں گئے انہوں نے دیکھا جو کتابوں کا آواب میلہ دیکھ رہے ہیں وہ یہاں سے دیکھ کے گئے یہاں سے دیکھ کے گئے اس کے فوراں بعد پاکستان میں بہت اچھے کتابی میلے کا رواد چل گئے جو بک فیر ہوتی ہے اور جو ہر سال لٹریری فیسٹیول ہوتے ہیں تو وہ لوگ میں خود حران ہوتا ہوں کہ ابھی تک انہوں نے یہ کام کیا کیوں نہیں ہے اور یہ اتنا خوبصورت کام ہے کہ پھر آپ افسانہ بھی آتا ہوئے دیکھیں گے آپ بیٹی بھی آتے ہوئے دیکھیں گے آپ جگبیتی بھی آتے ہوئے دیکھیں گے بائی گرافیز بھی دیکھیں گے اور وہ جو آپ کا سوال تھا اساتذہ تو عرفان صاحب میری اپنی جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہترین لوگ گوشہ گمنامی میں چھپ کے بیٹھ رہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے آپ کے بہترین لوگ اچھے شاعر اچھے عدیب اچھے خیال رکھنے والے اپنے اپنے کونوں میں جا کے بیٹھ گئے ہیں کسی نے ان کو پوچھا نہیں ہے لوگ انہیں جانتے ہیں ان کو لاکہ آپ یا وہ اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجس نہیں کر پاتے ہیں وہ الگ رہتے ہیں تو بیچارے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں بلکل صحیح بات ہے اچھے یہ بتائیے ابھی آپ نے بات کی کہ یہاں سے دیکھ کر گیا اس کے بعد وہ بک فیر اور لٹریری فیسٹیولز کا رواد چلا شمالی امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم پاکستان سے بھی لوگوں کو بلاتے ہیں ہم ہندوستان سے بھی بلاتے ہیں بیشتر اوقات ان میں سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہاں آنا چاہیے کہ اگر آپ ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جو یہاں آ رہے ہیں مثلاً اگر آسفر رخی آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ وہاں سے بہت کوئی ساتھ لاتے ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے اس وقت یہاں سے بہت کوئی ساتھ لے کے جاتے ہیں لیکن جب ہم وہاں ہونے والی لٹری کانفرنسز کو دیکھتے ہیں اور ان میں جو لوگ بلائے جاتے ہیں دنیا بھر سے ان کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ہم نے یہ ٹیگ کیا ہوا ہے کہ پاکستان ہندوستان سے باہر اگر کوئی اچھا عدب تخلیق کرنے والا ہے تو کوشش کرو کہ اسے نہ بلائے جائے یہ کیا وجہ ہے اب وہ تو وہی بنیازی طور پر اپنی پرسنلیشنشپ کی بات ہے ایک تو یہ بات ہے کہ پیسے کون دے رہا ہے ایک تو یہ بات ہے کہ ٹکٹ کون دے رہا ہے یا تو فریمہ بلالو فریمہ تو یہاں سے کوئی جائے گا نہیں تو وہ بڑے لوگوں تک ان کی رسائی بھی ابھی نہیں ہے اچھے لوگوں تک رسائی بھی نہیں ہے تو اسی میں جائپور میں جا کے کراچی میں جا کے یہاں جا کے دوستیاں بن گئیں کہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں ڈرلیمپل کو بلا لیں بار بار ہی بلاتے رہیں ایکزامپل اس طرح سے ان کی وہ رسائی ہوئی نہیں ہے اور بات بنتی نہیں ہے یہ ان کے پیسے نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹکٹ بھی مانگیں گے اور یہ لوگ زیادہ پیسے ہیں چار سو تین سو ڈالر دیتے ہیں تو وہ بھی وہ لوگ بھی دے سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ سیلیکشن کمیٹیز جو ہیں ان کی اپنے ذاتی تاثبات بھی ہیں ٹھیک ہے اور ان کی ریچ کا بھی معاملہ ہے جائپور میں تو تقریباً دنیا سے ہر شخص بولایا جا رہا ہے اور ان کے پر پیسے بھی بہت زیادہ ہیں پاکستان میں جو بھی سپانسرز ہیں ان کے اپنے بائسز ہوں گے اور سیلیکشن کمیٹیز کے بھی بائس ہوئے ہیں اور سچی بات یہ کہ ان کی رسائی بھی پوری ابھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری بھی اس طرح سے ترسیل ادھر نہیں ہوتی کام کی یا ایکسچینج کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس سے وہ چیزیں کیونکہ آپ نے اسے پہلے ذکر کیا کہ اب وہ جرائیت کی ویسی صورتحال نہیں ہے آسفر روخی کا پرچہ بہت اچھا ہے اجمل کمال کا ہے مگر ان کی زیادہ تر توجہ جو ہے وہ تراجم پہ ہے جو ایک بہت اہم کام ہے لیکن اس سے بہرحال جو ہمارا اپنا لکھنے والا ہے چاہے وہ ہندوستان پاکستان میں ہو یا یہاں ہو اس کے لئے جو ہیں وہ بہت کم پلیٹ فارم ایسے موجود ہیں کہ وہ لوگوں تک پہنچ سکے تنقید آپ کا ایک محبوب شعبہ اس میں آپ کہاں کھڑا پاتے ہیں ہمیں آج کل اردو کیوں اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں تو یہ بہت ہی خطرناک شعبہ ہے اس میں میں بہت پیچھے پاتا ہوں میں نے اس میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو زینی چڑھ کر میں نے چونکہ یہاں پہ فرائی کے ذریعے سے تنقید کو سمجھنا سیکھا اس سے پہلے اتنی تنقید میں نہیں جانتا تھا تو اس نے جو بہترین کتاب لکھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بار بار اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو موقع ملے تو آپ بھی دیکھئے اس کی کتاب ہے دنیا کی بہترین کتاب ہے تنقید کی واحد کتاب ہے دس پندرہ ہزار دفعہ ریپرنٹ ہو چکی ہے اور وہ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ دنیا کے پچھلی صدی کے پانچ بیس کوٹیڈ موس کوٹیڈ تھنکرز میں سیکھتا پاک سمجھ اس کو کوئی جانتے نہیں تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہمارے نقادوں نے عدب کا سٹہ بازار لگا دیا یہ لفظ جی اس کیا اس نے کہ ہم نے سٹاک ایکسچینج بنا دیا ہے جس کے اندر آج ہیں آج ہمیں ایک عدیب کا بھاو گراتے ہیں اور دوسرے 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 کا بھاو گراتے ہیں آج ہم ایلیٹ کے دھام بڑا دیتے ہیں کلکیٹس کے دھام گراتے ہیں تو ہمارے نقاد جو ہیں جو سب سے بڑی بات ہے اور یہ بڑا جملہ اس طرح لوگوں سے نراض ہو جائیں کہ وہ چلے ارستو سے ایلیٹ پر آ کر رک گئے ایلیٹ کے بعد بات ہی نہیں ہو رہی ایلیٹ کے بعد جو بات ہونی شروع ہوئی تو شمسورمان فاروقی صاحب جیسے لوگ آئے انہیں کہا جی مغربی شہریات کی ایسی کی تیسی ہم کوئی اپنی لوکل مشرقی شہریات ایجاد کریں گے تو انہوں نے اپنی کتاب جو بڑی تھی یا شہری شورنگز میں اشرف علی تھانوی کوٹ کر دیئے ٹھیک ہے اب جب وہ کوٹ کر دیئے اور پھر اس کے بعد وہ گائے مغرب کو برا کہہ رہے ہیں اور سارے روسی فارمالس جو تھے صاحب تھے ممتاز حسین صاحب تھے دوسرے سے منظم کام کر رہے تھے آپ ان کی ایڈیالوجی سے نہ اگری کریں مطلب اسکری صاحب سے ہم کوئی متفق نہیں ہوتے بہت سی جگہوں پہ لیکن اسکری صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ سلسلہ فاروقی صاحب کا بھی ہے کہ ہمارے پورے نظام میں بگاڑ پیدا کرنے کے اندر منظم بگاڑ پیدا کرنے میں اسکری فاروقی اور انتظار حسین کی ٹرائکا ہے یہ میرا اپنا عقیدہ ہے میں اس کہنی چاہتا تھا تو مختصرا بتائیے کہ کیسے بگاڑ پیدا کیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب اگر آپ حسین صاحب کو دیکھیں تو وہی والی جو بات آپ کی ہو رہی ہے کہ پہلے تو وہ سیریس اکیڈیمکلی ٹرین نقاد نہیں تھے جس کو ہم یونیورسٹی کا ٹرین نقاد کہتے ہیں پی ایش ڈی مانگر وغیرہ یونیورسٹی کے پروفیسر وہ نہیں تھے کالج کے پروفیسر تھے چھوٹی چھوٹی جنہیں پڑھتے رہے فرانس سے لائے کہیں سے لائے ایک دم سے چھلانگ لگا کے پاکستانی عدب اور پاکستانی اسلامی عدب کے چکر میں لگ گئے جب اس میں لگ گئے تو جب سے اب تک آپ وہی پوری لکیر کھیچوئی دیکھ رہے ہیں اور پورا انہوں نے ایک مغربی عدب کے دھتکار دیا ایک طریقہ حالانکہ اسی سے وہ اندر آئے تھے فاروق صاحبی مشرقی عدب کے چکر میں لگے اور انہوں نے کہا اس کا گرگانی کا تو دے رہے ہیں مثال جرجانی ہے گرگانی کا میٹا فر کے اندر لیکن فرائی کا نام نہیں لے رہے ہیں میں ان سے فون پر پوچھ رہا ہوں بھا ہے فرائی کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں تو وہ اس کو اٹال رہے ہیں تو اتنے بڑے آدمی کو جب نہیں جانا نوٹر آب فرائی پاکستان گیا یہ ایک عجیب تاریخی بات ہے یہ پاکستان گیا اور اس نے جا کر وہاں پہ پاکستان میں ایک بہت بڑی عدبی کانفرنس میں شرکت کی اس کی بہترین کتاب جو خود وہ کہتا ہے اچھی کتاب جو میں دل قریب ہے اس کا نام ہے The Critical Path اور اس کا سب ٹائٹل Literature and Society عدب اور سماج اس کا یہ کہنا ہے کہ میری یہ کتاب اس دورے میں شروع ہوئی ہے جو میں نے پاکستان میں کیا جو میں نے مضمون لکھے تھے وہ یہ بڑی کر کے کتاب بن گئی اب اس جلسے کے اندر ایک سے ایک پاکستان کا بڑا نام بیٹھا ہوا تھا اور فرائی کو پاکستان میں کوئی جانتا نہیں جو نقاد تنقید کا بادشاہ ہے تو تنقید ہمارے ہاں ذاتی پسند ناپسند کا معاملہ بن گیا جیسے آپ نے پچھلے دونوں بات کی تھی میں خالب میں اپنی پیزادہ قاسم کے انٹریو میں کہ زفر اقبال صاحب جون ایلیا کے فیصلے کر رہے ہیں اور جون ایلیا صاحب کو سیکنڈ تھرڈ کلاس شائر بنا رہے ہیں فاروقی صاحب سے میں یوں ناراض ہوں ذاتی طور پر کہ وہ زفر اقبال کو اس صدی کے پانچ بڑے شائروں میں شمار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فیصلے بڑا شائر ہے اب ان کی اپنی ذاتی رائے اور اس ذاتی رائے کو ان کے جو حلقہ بگوش ہیں وہ اس کو پکڑ کے آگے چلتے ہیں اور پھر آپ ان کو کیسے اس کے خلاف بھائی فاروقی صاحب نے کہہ دیا تو یہ تنقید میں جو مسئلہ ہوا ہے میرے خیال میں کہ تنقید ایلیٹ کے بعد جا کے آگے چلی نہیں ہے جو جدید ترین تنقید ایلیٹ کے بعد سب سے بڑا بلکہ مقابلے کا بندہ فرائی تھا اور اس نے پوری تنقید کی جہتیں کھولی ہیں ٹھیک ہے آپ کے ہاں ہیرل بلوم بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں آپ کے بلکل برابر کے اندر وہ بہت بڑا اپنے وقت کا انگریزی زبان اس کو کوئی نہیں جانتا ہے تو جب جانیں گے نہیں پیشلے ہی قدامت پرستی میں لگے رہیں گے تو ایلیٹ تو قدامت پرست نقاتا ٹھیک ہے تو آپ کو جدید تنقید کہاں سے ملے گی یہ میری اپنی راہ ہے بلکل دلچسپ بات ہے اب یہ بتائیے کہ ہم تھوڑا سا آتے ہیں آپ کے جو ایکٹیوٹیز کینیڈا میں رہیں جس میں آپ کبھی بہت فعال ہوتے ہیں کبھی آپ تھوڑا سا لو پروفائل پر چلے جاتے ہیں یہ کینیڈین رائٹرز فورم کی تھوڑی سی مجھے کہانی بتائیے کیسے شروع ہوا اب آپ کہاں سمجھتے ہیں کہ پہنچے دیکھئے یہ جو تھا میرے آنے سے بہت پہلے سن بیاسی میں شروع ہوا تھا سن بیاسی میں شروع ہوا اور اس کی جو پوری تاریخ ہے پچیس تیس سال کی تو اس میں انہوں نے تیع کر لیا تھا کہ ہم سنجیدہ عدبی محفلیں مہینہ در مہینہ کرتے رہیں گے اور یہ گزشتہ جب سے اب تک ہر سال کم از کم چھے سے آٹھ محفلیں ریگولر کرتے رہے پھر ان محفلوں میں بھی انہوں نے تیع کر لیا تھا کہ ہم سنجیدہ موضوعات لائیں گے پہلی بات دوسری بات ہے کہ ہم آزادی اظہار جو ہے یہ ہم سے پہلے کی بات ہے وہ اجازت دیں گے تو اس کے اندر خود ہی خود ایک تطہیر ہوتی چلی گئی لکھنے پڑھنے والوں کی اور شاعری کا جو انصر تھا وہ گھٹا چلا گیا وجہ یہ تھی کہ شاعر جو ہیں تیس چالیس پچاس شاعر ہیں آپ نے جب بھی نشست کی چالیس پچاس لوگ آگئے اپنی بیاز لے کے اب ان کو آپ کیسے مینیش کریں سب سنا چاہتے ہیں دو گھنٹے میں کیسے کریں گے آپ اور جب کہ آپ کے اچھے شاعر جو ہیں مطلب بہت میرا اپنا ہی کہنا ہے کہ اس ملک کے اندر پندرہ سے بیس وہ لوگ ہیں جن کو آپ اچھا شاعر کہہ سکتے ہیں اور ان میں بھی اکثر برابر برابر کیا ریایت دے رہے ہیں آپ کچھ لگتا ہے میں خال میں ہے اگر آپ گنتی کریں مطلب میں ہم انگلیوں پہ بھی گن سکتے ہیں نام برنام گن سکتے ہیں لیکن نام میں لینے نہیں چاہتا ہوں تو پندرہ بیس تو بن جاتے ہیں ٹک ہے اور سب کے سب ڈھنگ کے شاعر ہیں اور وہ نہیں ہے کوئی انٹرنیٹ پہ چھاپ کے خوش ہو رہے ہیں تو اب ان کو بھی کیسے پڑھا دیں دو گھنٹے کے اندر تو بھر ہمیں فیصلہ کرنا پڑا ان لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑا کہ ہم اس میں کوئی موضوعاتی بات کریں گے ہم کبھی عزیز احمد صاحب کا دن منا لیں گے کبھی انتظار صاحب سے مل لیں گے کہ اب دلہ حسین سے مل لیں گے باہر سے آئے تو انہوں نے شروع کے اندر تو مشاعروں میں بھی حصہ لیا ٹک ہے بڑے بڑے مشاعروں میں حصہ لیا ایک وقت آ گیا کہ وہ مشاعروں سے کرنے کے قابل نہیں رہے کیونکہ جو انٹرنیشنل مشاعرے کا ریکٹ تھا بڑا عجیب تھا اس پر میری رائے نہیں ہے اس کو پر مشاعر علی فاروقی صاحب ملے ہوں گیا یا نہیں ملے ہیں مشاعر فاروقی عجمل کمال کے عزیز ترین دوست ہیں اور وہ نوول نکار ہیں یہاں آ گئے تھے کینرڈیم میں بلکہ ان کو جو مان بوکر پرائس ہے مشاعر علم زاقی کی بات فاروقی مشاعر علم فاروقی ینگ لڑکے ہیں مطلب ینگ صاحب آپ کی عمر کی ہوں گے آپ سے زیرا کم ہوں گے تو ان کو مان ایشیا کے لئے بھی نومینیٹ کیا گیا انہوں نے حمزہ داستانی امیر حمزہ بھی ترجمہ کی ہے ان کے اپنے تینچاہ نوول ہیں تو انہوں نے ایک بہترین مضمون لکھا ہے جو پھر عمر مہمن نے اٹھا کے اپنے مضمون اینول میں چھاپا آف مرسن اریز آف لیٹرز اچھا کہ یہ شاعروں کے گچھے پیکٹ دساور سے بلائے جاتے ہیں دس دس بیس بیس ان کو تالوں میں بند کر دیا جاتا ہے اور ان کو پچاس پچاس سو سو ڈالر دے جائے ہیں بہت خوش سے انہیں سو ڈالر بھی مل گئے اور صبح شام ان کو دوڑایا جاتا ہے تو ہم سے وہ ہو نہیں سکا اور ہم اس ریکٹ میں پڑ نہیں سکے تو رائٹرز فورم والے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے نہیں ہیں اس سے ہم ہٹنا چاہتے ہیں تو ہٹ کے سنجیدہ پروگراموں میں رہ گئے اس وقت گھٹ گھٹ آ کے آٹھ کے بجائے چھے پروگرام رہ گئے ہیں اور چھے میرے خال میں چلتے رہیں گے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ شہر میں اور بھی بہت ساری انجمہیں اپنا کام کر رہی ہیں ہمارے اچھے بھی کام کر رہی ہیں تو ہمارے ایسی پڑائے گا کہ ہم کریں گے تو کوشش کریں گے میاری بات ہو مطلب ہے دعویٰ نہیں ہے ایسی بات ہو کہ جو بازوخ سامعین ہے وہ سننے کے لیے تیار ہو جائیں تو وہ آ جاتے ہیں اور یہ کام ہو رہا ہے لیکن اس کی جو رائٹس فورم کی بنیاد ہی اچھا ہے وہ یہ ہے جو اگزیکلی جو بات آپ پہلے کہا رہے تھے کہ اپنے لوگوں کو مین اسٹریم سے کیسے کنک کریں ٹھیک ہے اور اس میں ان کے ان کو جو عزاز جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ یہاں پہ بہت بڑا ایک ہر سال فیسٹیبل ہوتا ہے انٹرنیشنل فیسٹیبل آف آؤثر بہت بڑا فیسٹیبل ہے اور ان کی ریڈنگ سیریز بھی ہاربر فرنٹ چلتی ہے تو رائٹس فورم نے عدیبوں کو بڑے پاکسانی عدیبوں کو اس سے جوڑ دیا ٹھیک ہے عبداللہ حسین کو بلایا انتظار حسین کو بلایا آصف حرقی صاحب کو بلایا دوسروں کو بلایا وہاں پہ انجلسوں میں لے گئے وہاں پہ ملایا پھر فیسٹیبل آف ساؤتیشنل لٹریچر کے اندر ہم نے حصہ لیا دوسرے انجمل کے ساتھ مل کے تو وہاں پہ یہ ہمارا اگر کوئی تھوڑا بہت بھی کام یاد رہ جائے گا تو وہ یہ ہے بہت بڑا کام ہے دوسرے پھر ہم نے کیا کیا کہ جو آزادی اظہار ہے اس پہ ہم نے بہت زور دیا کہ ہمارے آزادی ہوگی اس کی نتیجے میں میں اتفاق سے جا کے جو یہاں کی سب سے بڑی آزادی اظہار کی ہیں جو وہ نے پین کینیڈا اس میں میں بورڈ میمبر بنا اس کی رائٹرز ان اگزال جو شہر ملک بدر عدیبوں کی کمیٹی تو اس کا ہمیں چیئر بنا اس سے ہمیں اوروں سے ملنے کا موقع ملا ان کو اپنے ہاں لائیں اپنوں کو ان کے ہاں لے گئے تو یہ رائٹرز فورم کا یہ کام ہے اب یہ بتائیے مجھے تھوڑا سا ایک ذاتی سوال ہے مگر میرے نزدیک اہم ہے کہ آپ کو اتنا ایکسپوزر رہا اپنے پڑھا لوگوں سے ملے بہت کچھ آپ کے پاس موجود ہے اب اس طرح سے جب ہم بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں تو وہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں تحریریں جب ہم آپ کی دیکھتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر کولمز ملتے ہیں اگر ہم نصر کی بات کرتے ہیں شاعر تو آپ ہیں ہی کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان موضوعات پہ سنجیدہ تحریریں اس طرح پھیلانی کی کوشش نہیں کی جس طرح سے ہونی چاہیے جیسے ابھی آپ نے بات کی جو اسٹرکچرڈ ویمی لٹریچر کو پڑھانے کی وہ ظاہر آپ نے کہیں نہ کہیں اپنے کولمز میں اس کا ذکر ضرور کیا ہوگا لیکن کسی مضمون کے طور پہ عدب کے لوگوں تک ان باتوں کو کیوں نہیں پہنچایا اس وجہ سے وہ ہونا چاہیے چونکہ وہ کولموں کی شکل میں موجود ہے تو اس کو کتاب کی شکل میں لا سکتے ہیں بعض دفعہ خیال رہتا ہے ذہن میں پھر کولم اس کو لکھنے نہیں دیتا ہے وقت نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ بات نہیں ہا چکی لیکن یہ ضرور ہے کہ میرے ذہن میں ہے کہ چند لوگوں کو میں کتابی سورے میں اتعارف کر رہا ہوں جس میں میرا ارادہ جو ہے جس کو پہ میں مسلسل کام کر رہا ہوں لیکن میں پہنچا نہیں ہوں وہ فرائی کے اوپر ایک انگریزی میں تو نہیں اردو میں کتاب لکھنے کا جیسے ایناٹومی آف کرٹیسزم کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے اس کا ترجمہ بہت مشکل ہے مشکل ہے لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ اس کو میں پہنچاؤں یا فرائی کے اوپر میں کتاب سامنے لاؤں گا تو اس میں ایناٹومی کے دو کرٹیکل مضمون ہیں وہ ضرور آئیں گے اچھا میں آصف کو بھی دے دیا دوسروں کو بھی دے دیا اجمل کمال کو بھی پہنچا دیا وہ بھی نہیں ترجمہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ ان کے اپنے ہو سکتا ہے مسائل ہوں یا ان کی تمام جہد لیکن میں اس بات کو پہ کوشش کر رہا ہوں کہ کام ہو سکے لیکن مجھے جو فرصت ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ روٹی روزگار سے وہ نہیں ملی اس کے لئے بہت وقت چاہیے تو اب کیا صورتحال ہے اب آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ آپ آئندہ چند برسوں میں نہیں وقت نکالنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ ہوگا وقت تو کبھی نہیں ہوگا کیونکہ دوکیومنٹیشن کی تو اپنی ایک ویلیو ہے جو ہونی چاہیے چیزیں مواد سارا میرے پاس موجود ہے جیسے میں نے آپ کو بتا ہے فرائی کے لیے جو میں نے ریسرچ کی ہے تو میں نے اس کی وہ رسیدیں تک جمع کر لی ہیں جو اس نے پاکستان کے ہوتلوں میں پیکی کیا بات ہے کہ کہاں ٹھہرا تھا کہاں کیا تھا کون اس کی محفل میں آئے تھے کس طرح سے ہوا تھا پورا کہانی موجود اور یہاں پہ سہولتیں ہیں کہ آپ کو سب وہ تو سب میرے پاس ہے تو اس پہ میں کرنا چاہتا ہوں مارشل میکلوہن پہ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جو آپ نے نمسوں کا بہت بڑا کمیونکیشن کا ماسٹر تھا ماس کمیونکیشن کا جو انٹرنیٹ پر انٹرنیٹ سب اسی کے دیکھے ہوئے خواب ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو یہ میں کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کا خیال ہے کہ کنیڈین ڈائی ایسپورا سے ہم ایسی چیزیں ساؤتھ ایشیا میں پہنچا سکتے ہیں جس سے ان لوگوں کے بھی علم میں کچھ اضافہ ہو بہت نہیں ہے میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ جب میں نے مارشل میکلوہن کا ذکر کیا شام صاحب سے میں ہوں شام صاحب سے تو وہ لے کے گئے کتابیں اور مجھے اب تک کہہ رہے ہیں کہ مارشل میکلوہن پاکستان میں ماسٹ کمیونکیشن میں پڑھایا نہیں جاتا ہے جبکہ ایس ایسینشل فلانسفر آف ماسٹ کمیونکیشن کیا کہنا تو کیا ان لے جائے کیسے لے جائے اب آپ ظاہر ہے کہ آپ اس کے ماہر تو نہیں ہیں لیکن ایک جس کو یہ نہیں ہے مبادیاتی چیز تو آپ لکھ سکتے ہیں اس کی میں کوشش کروں گا آپ کو یہاں آئے ہوئے کینیڈا میں اب کتنے برس ہو گئے ہیں چوبیس پچیس چوبیس پچیس تو اگر میں اس وقت سے آج کا موازنہ تو نہیں کروں گا مگر جب آپ اپنے اطراف دیکھتے ہیں تو عدبی حوالے سے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کوئی چیز ایسی جو پہلے سے بہتر ہو یا کوئی چیز ایسی جو پہلے کے مقابلے میں بہت بگڑ چکی ہو نہیں اسٹیٹس کو ہے اسٹیٹس کو ہے وہیں کا وہیں ہیں اور اس کے پر میرا اپنا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے سوال ہوتا ہے عدب سے اگر ہم مراد پاکستانی یا اردو عدب کی کر رہے ہیں یا ان لوگوں کی کر رہے ہیں اگر ہم صرف اس کی بات کر لیں تو اردو عدب والے تو وہیں کے وہیں ہیں وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت چند لوگ ہیں جنہوں نے نئے خیالات سموئے ہیں مدلہ نئے سوالات کینیڈا کے ماحول سے متاثر ہو کہ مثلا گورا صاحب نے نوول لکھا رنگ محل اس میں بہت زیادہ کوشش کے ساتھ جو کنیڈین مسائل تھے اس کو اٹھائے گیا نسیم صحیح صاحبہ کی کچھ شاعری ہے جس میں یہاں کے مسائل موجود ہیں کچھ افسانیں بھی ہیں شاعری بھی ہیں جوزر صدیق صاحبہ کے ابھی ایسی چیزیں موجود ہیں انٹرنیشنل ماحولیات کی انٹرنیشنل امن کی لیکن عام طور پہ یہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اردو یہاں پہ چلے گی نہیں چلے گی کیا ہوگا پچیس سال میں کیا ہوا تو اس کے اوپر میرا یہ کہنا ہے کہ ایسے ہی چلتی رہے گی اور رینڈم لی لوگ آتے رہیں گے ایک تو مسافر آتے رہیں گے اپنے ساتھ داگری لاتے رہیں گے وقتاں فوقتاں پانچ پانچ در دس سال میں لوگ آئیں گے جو اچھے لوگ ہوں گے مثلا آپ آئے آپ کے موہ پہ کہنے ہی آپ دس سال کے بعد اگدم سے اچانک سب کے سامنے آگئے بہترین شاعری بہترین کتاب لے کے آئے عرفان ستار صاحب آگئے عرفان ستار صاحب آگئے چلے تو طیب رضا کازمی آگئے مطلق میں سال دے رہوں میں اسی طریقے سے پر رشید ندیم آگئے یا افضال نوید آگئے یا ایسے لوگ آگئے تو اپنے اپنے وقتوں میں آتے رہے جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کا مایگریشن کا تو لوگ آتے رہیں گے اور پھر ان کو ڈھونڈنا بھی پڑے گا مثلا کلیم زفر ہیں وہ بیٹھے میں چھپے ہوئے ملکل اچھے شاعر ہیں اپنے مسائل میں ذنگی پڑھے ہوئے اچھا وہاں آ جاتے ہیں تو جو بڑا محفل باز ہے وہ ان لوگوں کے تک جاتا نہیں ہے ابھی تو دس سال لوگوں سے سات سال دوری رہے بالکل صحیح بات ہے ٹھیک ہے دوسرا رات ان تک کوئی پہنچے تو ان کی کوئی رسائی تو کرے وہ بیچارے آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اور اس مشاعر بازی کے چکر میں انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے تو میں نے دیکھا کہ نہ ماحول گرا ہے نہ بڑا سٹیٹس کو ہے لیکن اس میں اچھائی ہو رہی ہے کہ رفتہ رفتہ کہیں نہ کہیں سے ایک دھارہ آکے خیال کو لے آتا ہے لیکن اس کا ہماری ذات پہ پاکستان کی ذات پہ کیا سپڑ رہا اردو کا کیا ہو رہا اس سے لیکن شاید اب اس میڈیا کے حوالے سے جیسے ہم ٹیک ٹی وی کے سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں کہ جب یہاں سے پروگرام نکلتا ہے تو وہ انڈیا پاکستان ہر جگہ دیکھا جاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں تو شاید اب جو ہم گفتگو کے ذریعے مسائل کو سامنے لا رہے ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اثر پڑنا شروع ہو وہاں پہ بھی دو چیزوں ہوتی ہیں اصل چیز جو وہاں پہ اثر کی بات نہیں اثر کی بات یہ ہے کہ جو یہاں لکھنے والا ہے اس کا میار کیسے بلند ہو ٹھیک ہے ایک تو بلند میار لوگ آ گئے وہ تو اپنا میار اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں کیونکہ ان کی خوشخصمت ہی تھی کہ ان کو ماحول ملا جن میں ان کی ذہنی تربیت ہوئی ٹھیک ہے اور ان کی تطہیر بھی ہوئی اس کا جب وہ آئے تو صاف سترہ اپنا ہنر جو تھا ان کا کسوٹی پہ کسوا وہ لے کے آئے لیکن مسئلہ اس کا ہے جو یہاں بیٹھ کے لکھ رہا ہے مسئلہ اس کا ہے کہ جو پندرہ سولہ سال اٹھارہ سال کے عمر میں آئے اس سے نیچے کے بچے کے بات نہیں کرتا اس کو عظم سے شاعری کا شوق ہو گیا اب اس کی جو شاعری ہے اس کو پالش کیسے کریں اس کی شاعری کو پاکستان میں کیسے پہنچائیں کوئی رسالہ ہے نہیں چھاپنے کے لئے وہ سل پبلش کرے گا تو اس کی کوئی پوشکش نہیں ہے تو مسئلہ یہ نہیں کہ ہم اپنے مسائل کو پہنچائیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہنرمند کچھ لوگ اس میں ہیں پہلے تو ان میں سے کیسے ہیرر کو ڈھونڈا جائے اور ڈھونڈنے کے بعد اس کو کیسے آگے پہنچائے جائے اس کو جلدی ہے میری کتاب ابھی چھاپو جلدی سے مطلعہ ایک صاحبہ سے میں نے کہا بھائی کتاب نہیں چھاپو انہوں نے چھاپ دی انہوں نے چھاپ دی میں نے کہا اب شاعری نہ کرو انہوں نے شاعری بھی کر دی بھائی کچھ اور کر لو تو اب اگر یہ شوق لگے ہوئے ہیں تو پھر تو گرے گا معاملہ لیکن کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو کرنے اس کو شاعری نہیں آتی تو میں اس کو نہیں کہوں گا تشاعری کیسے نہیں آتی نصر نظم لکھتے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی نصری نظم جو ہے اگر آپ زیشان سائل جیسی نہیں لکھ سکتے آپ سروت آپ جانتے ہی نہیں ہے زیشان سائل کا نام آپ سروت حسین کا نام ہی نہیں جانتے ہیں آپ نے کبھی وہ جو لڑکی تھی اپنی سارا شگفتہ سارا شگفتہ کا نام اپنی جانتے ہیں بھائیہ اگر نام سنا ہے تو سن کے بات کر رہے ہیں کچھ تو پڑھو نصری نظم کے بارے میں بات ہوتی ہے نصری نظم ایک مشکل سنف سخن ہے ٹھیک ہے اور وہ اس کے لئے مہارت چاہیے اس کے لئے جو آپ بار بار بات کہتے ہیں میں آپ کی بارے اور سے سنتا ہوں کرافٹ چاہیے اس کا کرافٹ نہیں ہے کہ آپ نے بیٹ کے افسانے لکھ دیا اور افسانے کو آپ نے نظم بنا ایسے نہیں ہوتا ہے جب آپ زیشان سائل کی نظمیں پڑھیں ایک نظمیں اس کی ہلکی بھاری چیزیں آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے کراچی کی نظمیں پڑھیں ہوش اٹھ جائیں گے تو بہترین سنف سخن کو کیوں بند نام کر رہا ہوں تو جب آپ کورا لے کے جائیں گے تو لوگ کہیں نصری نظم تو بلکلی بکواس چیز ہوتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ نصری نظم آپ نے لکھ لیو کہہ دیم ایسے نہیں ہے مطلب ستیہ بال آنند صاحب کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں تو بندہ شاید نہیں بن جاتا اچھا نہیں بنتا کوئی کوئی کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے نہیں یہ باتیں ہیں بھئی ہر ایک کو نہیں معلوم ہوتی نا تو اچھی بات ہے ہمیں تو معلوم ہے یہ بھی اچھی بات ہے کہ سامنے رہنی چاہیئیں بہرحال نصری نظم پہ بات ہوتی رہی ہر پروگرام میں اور اس کا جو اب تک کی باتوں کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ نصری نظم جو ہے وہ اپنے نونمی مراشد کے انتظار میں پچھلے پروگرام میں پیرزادہ قاسم صاحب نے ابو الخیر کشفی کے حوالے سے یہ بات کی ہا لیکن میں ان سے اس بات سے اگری نہیں کرتا پچھے کہ میں کشفی صاحب کو بھی جانتا ہوں آپ بتائیے تو میں یہی بات کر رہا تھا کہ یہ ان کا پچھلی بار جو ہے وہ کہنا تھا اور اسی سے گفتگو کو آگے بڑھانا تھا کہ یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ ان کا یہ کہنا تھا جس پہ میرے اپنے کچھ تحفظات ہیں لیکن چونکہ آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں میں تو میں آپ کا نقطہ نظر اس بارے میں جاننا چاہوں گا پہلے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نصری نظم کہا جائے ہیں کہ ہماری نصری نظم کا اگر پیزادہ صاحب سنیں اور میں ان کا جونئر بچے ہی ہوں وہ میرے اببہ کے جونئرز میں سے ہیں لیکن میرا عرض ہے کہنا کہ میں ان کی توجہ منمال زیشان ساحل کی طرف دلاؤں گا لیکن اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا منیر صاحب کہ اگر وہ ایک آدمی اپنی بریلینس کی وجہ سے آپ کو کھڑا ہوا نظر آ جاتا ہے اس کے بعد بھی اہم نام ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن بحیثیت مجموعی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نظم کی بات کریں ہم پچیس نام گن لیں گے غزل کی بات کریں ہم پچیس تیس نام لے آئیں گے سامنے ریسن ٹائم میں بھی لے آئیں گے لیکن نصری نظم میں زیشان ساحل ٹھیک ہے ایک بہت قداور آدمی کھڑا ہوا نظر آتا ہے ہمیں سارا شگفتہ کے ہاں کچھ چیزیں ہیں کچھ نہیں ہیں سروت حسین کے ہاں ہیں پھر قمر جمیل صاحب کے ساتھ افضال حسین سیئیت ایک پورا سلسلہ تھا ایک شاعر کراچی میں ہمارے ہیں احسن سلیم ان کی ایک کتاب ہے سترنگی آنکھیں اور جوے میں جیتی ہوئی آنکھیں ان کو آپ پڑھیں وہ کمال کی نصری نظم ہے تو وہ بریلینس یہاں وہاں تو ہے لیکن بحیثیت ہے مجموعی جو ایک سنف کے خد و خال واضح ہو کے اسٹیبلش ہونے چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے دیکھیں اس میں میری جو میری رائے وہ یہ ہے جیسے آپ نے راشد کا کہا تو راشد بھی اکیلے ہی تھے بلکل ٹھیک اور اس کے خد و خال بننے میں بھی کئی سال لگ گئے راشد کے زمانے میں میرا جی بھی ساتھی ساتھ چلنے شروع ہوتے ہیں یہ ایک سے دو دو سے تین ہوتے ہیں میں صرف اس سنف کے حوالے میں نہیں نصری نظم لکھتا میں میں لکھ سکتا ہوں میں کوشش کروں تو بھی مجھ سے نہیں ہوگی کیونکہ نصر میں شائری پیدا کرنا بہت مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ شائری تو شائری ہے اور شائری نصر میں ہی ہوتی ہے ملکہ اگر آپ شائری پر پورانی جائیں اس کو پویٹکس کہتے ہیں تو وہ خطابت میں بھی کہتی تھی اور نصر بہترین شائری اپنے اندر لے وہ ہوتی ہے تو شائری تو موجود ہے نصر کے اندر اس کو بار بار باتی کرافٹ کو کیسے پکڑیں گے آپ نے کرافٹ سیکھا نہیں سیکھا اس کو کیسے پکڑیں گے اس کی فارم کو کیسے پکڑیں گے تو میرا صرف اس میں میری اپنی ذاتی رائے میں بہت غور کرتا ہوں پہلے میں نصر نظم سے نہیں مجھے پسند نہیں تھی لیکن جب میں نے کراچی دوسری نظمیں پڑھیں اب سے کئی سال پہلے تو چھکے چھوٹ گئے سربت حسین کی نظمیں پڑھیں ہمارا ساتھی تھا وہ ہمارا ساتھ یونورسٹی میں تھا افضال سید سے زیادہ ان دو لوگوں نے مجھے متاثر کیا قامر جمیل صاحب سے بھی زیادہ وہ تو ان سب کو اس راستے پر لگانے والے تھے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میرے خیال میں نونمی مراشد آ چکا ہے اب ان میں سے کون ہے یہ تو ایک بحث رہے گی کہ یہ ہے کہ وہ ہے ایک میار آ گیا ہے سامنے اب میار کے بعد لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ بھی ایک بہترین فارم آف پویٹری ہے اور اس کو اسٹیبلش کر کے دکھانا ہے کہ یہ پیرامیٹرز ہیں اس کو دکھانا ہے جنہیں دکھانا ہے وہ دکھائیں مطلب اگر آپ غزل کے آدمی ہیں تو آپ کو ضروری نہیں دیکھیں نا آج اگر مجھے کوئی غزل سناتا ہے تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ غزل ہے یا نہیں ہے لیکن جب نصری نظم کوئی سناتا ہے تو میں کہتا ہوں اچھا جی ہوگی اس سے ہمیں نکلنا ہے کہ نصری نظم کو ڈیفائن کیا جائے کہ کہاں آپ مانیں گے کہ یہ شاعری ہے اور کہاں کہیں گے نہیں پتا جب آپ نصری نظم بھی سنیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو پہلے ایک شعر سناتا ہوں عبداللہ علیم کا کہ مجھے کمال سخن سے نوازنے والے مجھے کمال سخن سے نوازنے والے سماعتوں کو بھی یہ اب ذوقِ آشنا عید ہے کیا کہنا تو جب سماعتیں ذوق آشنا ہو جائیں گی نا اس کریٹیکل میٹریل سے تو پھر وہاں سے خود ہی وہ چیز آگے چلے گی لیکن پھر وہی بات آ جائے گی کہ اگر ہم کریٹیو رائٹنگ کے کورسے شروع کریں اور اس کے اندر نصری نظم کو بھی ایک سنف کے طور پر رکھیں اور کئی دھنگ کے استاد بدقدم سے سب مر گئے زشان سائل چلے گئے جن صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ پڑھانے والا نصری نظم خود بھی کہتا ہو ضروری نہیں جاننے والے اب ہمارے ہیں جیسے نئے لوگوں میں ایون آصف فرقی ہیں یا حارس خلیق انگریزی عدب کو جانتے ہیں خود بہت خوبصورت نظم کہتے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں کاشف رضا ہیں کراچی میں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے بھائیہ کہ جو میں نے تھوڑا بہت انگریزی لٹریچر پڑھا ہے اس میں پروس پوام اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے نہیں ملتی بلکہ ہمارے ہاں بعد دفعہ میں دیکھتا ہوں تو بہت زیادہ آگے گئی وہی نظر آتی ہے ٹھیک ہے اور میں انہی دونوں کو جو لوگ میرے سامنے سے گزریں میں تو حیران ہوں میں تو ان کی کتاب ساری نظمیں لے کے بیٹھا رہتا ہوں وقتاں فوقتاں پڑھتا رہتا ہوں اور کیا سے کیا نکلتا رہتا ہے کیا کہنا صاحب گفتگو تو بہت ہو سکتی ہے پھر ہوتی رہے گی اور بڑی دلچسپ باتیں ہوئیں بہت مختلف ہوئیں میرا نہیں خیال کہ کسی اور پروگرام میں کئی ایسے موضوعات تھے آج کہ جو پہلے گفتگو میں نہیں آئے تھے اس لحاظ سے مجھے بڑا لطف آیا اور کسی اور نشست میں ہم ان میں سے کچھ موضوعات کو منتخب کر کے ان پہ سہر حاصل گفتگو ضرور کریں گے اب ہم آتے ہیں آپ کی اپنی تخلیق کی طرف جو جی چاہے غزل نظم جو آپ چاہیں ہمیں سنائی میں آپ کو ایک دو نظمیں اور کچھ شیئر غزل کے سنا دیتا ہوں سیمبل کے طور پر نمونے کے طور پر تو ایک نظمیں اس کو آپ دیکھے گا اور یہ اس لیے مجھے پسند ہے کہ فہمیتہ ریاض کو پسند آئی جب میں نے بہت پہلے سنائی تو پھر انہوں نے ایک دفعہ اس سے دوبارہ دو سال کے بعد یاد کر کے سنا کیا بات اب ان کو اچھی لگی ہوگی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی میرے قریب ہے ارشاد اس کو انہیں نیو یورک نیو یورک اچھا پتہ نہیں آپ نے سنی کہ نہیں کہ نیو یورک نیو یورک وہ ایک بڑا شہر جس کی جانب ہر ایک اس طرح دوڑتا ہے وہ ایک بڑا شہر جس کی جانب ہر ایک اس طرح دوڑتا ہے کہ جیسے سب کو کسی نے جادو سے اپنے قبضے میں کر لیا ہو کہ جیسے سب کو کہ جیسے سب کو کسی نے جادو سے اپنے قبضے میں کر لیا ہو وہ ایک بڑا شہر جس میں ہر سمت اونچی اونچی امارتوں کا محیب جنگل کھڑا ہوا ہے کیا کہنے ہے وہ ایک بڑا شہر جس میں ہر سمت اونچی اونچی امارتوں کا محیب جنگل کھڑا ہوا ہے محیب جنگل جو منظروں سے طویل عرصے سے لڑ رہا ہے کیا کہنے ہے محیب جنگل جو منظروں سے طویل عرصے سے لڑ رہا ہے جسے بھی دیکھو وہ اس شہر کی طویل آتوں کا ترنوالہ بنا ہوا ہے جسے بھی دیکھو وہ اس شہر کی طویل آتوں کا ترنوالہ بنا ہوا ہے یہ شہر وہ ہے جس کے قدموں میں حریت کا مجسمہ بھی گرا ہوا ہے یہ شہر وہ ہے جس کے قدموں میں حریت کا مجسمہ بھی گرا ہوا ہے یہ شہر وہ ہے جس کے چرنوں میں امن عالم کا سرد لاشا پڑا ہوا ہے کہ شہر وہ ہے کہ جس کے چرنوں میں ہم نے عالم کا سرد لاشا پڑا ہوا ہے یہ شہر وہ ہے جس کی رگ رگ میں تیرہ میرا جوان لہو ہے مگر یہ کیوں ہے کہ ایک مدت سے مجھ کو تجھ کو یہیں پہ بسنے کی آرزو ہے وہ ایک بڑا شہر جس کی جانے بھرے کس طرح دورتا ہے کیا کہنے بہت اچھی نظم ہے ایک غزل کے چند شیر آپ کو سناتا ہوں دو چی کہ قصہ غم کی ایک تازہ تفسیر کریں قصہ غم کی ایک تازہ تفسیر کریں لوہ جہاں پہ سب نئی تحریر کریں کیا کہنے پھر پڑھئے گا قصہ غم کی ایک تازہ تفسیر کریں لوہ جہاں پہ سب نئی تحریر کریں اور کیسے کیسے کھیل جمائیں شہر کے لوگ کیسے کیسے کھیل جمائیں شہر کے لوگ دیوانوں کے سائے تک زنجیر کریں کیا کہنے کیسے کیسے کھیل جمائیں شہر کے لوگ دیوانوں کے سائر تک زنجیر کریں اور ننے ننے بچے زخمی ہاتھوں سے ننے ننے بچے زخمی ہاتھوں سے کالینوں پر درد نہاں تصویر کریں کیا کہنے ننے ننے بچے زخمی ہاتھوں سے کالینوں پر درد نہاں تصویر کریں اور اجرک کے رنگوں میں پیار سمایا ہے اجرک کے رنگوں میں پیار سمایا ہے آؤ اس کی نگر نگر تشہیر کریں اجرک کے رنگوں میں پیار سمایا ہے آؤ اس کی نگر نگر تشہیر کریں اور لوک نگر کے لوگوں کا وجدان نہ پوچھ لوک نگر کے لوگوں کا وجدان نہ پوچھ یہ تو روز ایک عالم کو تسخیر کریں لوک نگر بہت اچھا ہے لوک نگر کے لوگوں کا وجدان نہ پوچھ یہ تو روز ایک عالم کو تسخیر کریں اور لفظ کی خوشبو پھیلے روحِ عالم پر لفظ کی خوشبو پھیلے روحِ عالم پر حرف کو زندہ رکھنے کی تدبیر کریں کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک نظر وقت ہے کہ شام تو شام ہے شام تو شام ہے شام لندن کی ہو شام پیرس کی ہو یا کراچی کی ہو شام تو شام ہے شام لندن کی ہو شام پیرس کی ہو یا کراچی کی ہو شام تو شام ہے جھٹ پٹے کا سمیں جس نگر میں بھی ہو جھٹ پٹا ہی تو ہے کیا کہنا ہے جھٹ پٹا کر سمیں جس نگر میں بھی ہو جھٹ پٹا ہی تو ہے جب بھی سورج بجھے اور دیپک جلے جب بھی سورج بجھے اور دیپک جلے درد سارے دلوں سے نکلتے ہوئے یاد کی بین پر رخص کرتے تو ہیں واہ کیا کہنا ہے درد سارے دلوں سے نکلتے ہوئے یاد کی بین پر رخص کرتے تو ہیں اور پھر ہر طرف سرسراتے ہوئے روح کو جان کو خوب دستے تو ہیں روح کو جان کو خوب ڈستے تو ہیں اور ہم اپنے ہجرت گزیدہ بدن خستتن کو سمیٹے ہوئے صبح تک نیند کی آس میں غمزدہ رد جگوں کی بہت انگنت مجلسیں بھی سجاتے تو ہیں شام تو شام ہے شام لندن کی ہو شام پیرس کی ہو یا کراچی کی ہو شام تو شام ہے ایک دو شیر اور اجازت ہوتے ہو یہ تین سیرس کو سنا دوں کہ جنتر منتر کچھ بھی کر جنتر منتر کچھ بھی کر روحوں کے زخموں کو بھر جنتر منتر کچھ بھی کر روحوں کے زخموں کو بھر اور تو اتنا تنہا بھی نہیں تو اتنا تنہا بھی نہیں سنناٹوں سے باتیں کر کیا کہنا ہے تو اتنا تنہا بھی نہیں سنناٹوں سے باتیں کر اور کب ہم کو پہچان سکے اہل نظر اور دیدہ ور اور یہ غزل کے کچھ شیر کہ سر دے دینا تر کے روایت مت کرنا سر دے دینا تر کے روایت مت کرنا شبزادوں کے ہاتھ پہ بیعت مت کرنا اور اس نے تو تنہائی کا دکھ بانٹا ہے اس نے تو تنہائی کا دکھ بانٹا ہے زندہ کی دیوار سے نفرت مت کرنا اچھا ہے اس نے تو تنہائی کا دکھ بانٹا ہے زندہ کی دیوار سے نفرت مت کرنا اور گلی گلی یہ صدہ لگائے ایک مجذوب گلی گلی یہ صدہ لگائے ایک مجذوب اندھیاروں سے ڈر کر ہجرت مت کرنا کیا کہنے سبحان اللہ اور یہ ایک آخری نظم ہے جس سے میری شاعری کی آغاز ہوا تھا اور یہ وہ نظم ہے جس کو جون صاحب نے سننے کے بعد مجھے میرے اببہ کے سامنے پیش کر دیا تھا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ ہے دعا ہم نے جن درختوں پر تیرے نام لکھے تھے ہم نے جن درختوں پر تیرے نام لکھے تھے وہ درخت اب سارے آندھیوں کی زد میں ہیں ہم نے جن درختوں پر تیرے نام لکھے تھے وہ درخت اب سارے آندھیوں کی زد میں ہیں اور چمن کے وہ گوشے بیٹھ کر جہاں ہم نے روز و شب گزارے تھے بجلیوں کی زد میں ہیں اور شہر کی وہ گلیاں بھی نقش پا جہاں تیرے کہکشاں سجاتے تھے وحشتوں کی زد میں شہر کی وہ گلیاں بھی نقش پا جہاں تیرے کہکشاں سجاتے تھے وحشتوں کی زد میں ہیں ہم نے آج گھبرا کر تیرہ نام ڈھونڈا ہے بار بار سوچا ہے تو جہاں کہیں بھی ہو تیری خیر ہو پیارے کیا کہنے سبحان اللہ تو یہ سامی بھی میرے جہاں تک معلومات ہیں جون صاحب کی دین ہیں یہ انہوں نے تخلص عطا کر دیا تھا بس یہ ان کی دین ہے بڑی بات ہے سب بڑے لوگوں کی دین تو ہمیشہ خوشقسمتی کا ہی باعث ہوتی وہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں کا تخلص ہے میں کہاں نہیں یہ میں دیتا ہوں نہیں ندف حاضری نے ان سے کہا کہ آپ دے دیئے رسل صاحب نے کہاں آپ دے دیئے انہیں کھٹ کر کے سامی مجھے پتہ بھی نہیں تھا اس کا مطلب مطلب کیا ہوتا ہے انہیں دے دیا میں نے لے لیا جیسے وہ شاہد رسل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ رسل صاحب کا مطلب کیا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ تو جان صاحب کو پتا ہے خیر صاحب ہی کب ہے میں نے بعد میں جا کر ڈھونڈا لیکن یہ کہ ان کی مہربانی تھی اور اس میں یہ ہو گیا کہ سے پتہ چل گیا کہ ان کو میری شاعری کچھ کچھ پسند آ گئی تھی اور وہ انہوں نے پھر حسان یہ کیا میرے اوپر کہ میں پاکستان گیا تو انہوں نے باقاعدہ بلا کے اور ان سب کے سامنے یصفی صاحب اور محبوب خوزن صاحب اور سب کے سامنے مشیق خواجہ صاحب کے سامنے مجھے پیش کر کے تو میری مہورت کروا دی انہوں نے تو مجموعہ کا بارہ ہے آپ کا مجموعہ میرا یوں ہے کہ اب وہ ریویو سے گزر رہا میرا پرابلم یہ ہے میں شاہد پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں بہت زیادہ خود اعتصابی کرتا ہوں اپنے بارے میں اور مجھے اس کے باوجود کہ بعض لوگوں کو شاعری پتا ہے مجھے خصوصے دھوکہ سا رہتا ہے تو اس میں میں ایک منٹل بلوک میں فسا ہوا تھا ہاں لیکن اس کو کہیں نہ کہیں تو توڑا ہی میں نے شرط یہ لگائی تھی کہ پاکشان کے چند شاعر جب تک اس کو پاس نہیں کریں گے تو میں آگے نہیں جاؤں گا تو اس میں ایک رسہ بھائی تھے تو رسہ بھائی نے پاس کا سرٹیفیکیٹ دے دیا جب انہوں نے دے دیا تو اب میں آپ کے ایک اور دوست تھے اجمل صلح صاحب ان سے میں نے کہا بھائی آپ بھی دیکھ لو کرافٹ میں خرابی نہیں رہ جائے ایرفان صاحب کرافٹ کرتے ہیں میں یہ علاقے اجمل مضبوط ہے کوئی مسئلہ نہیں تو اجمل صاحب سے ریکویس کی بھائی دیکھ لو مطلب وہ کریکشنز کے لیے نہیں 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 just go through that and delete what you don't like میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ یہ ہے گھٹری آپ کے سامنے بھائیہ اس میں جو آپ کو کاٹنا ہے کاٹ دیجئے ٹھیک ہے پھر میری مرضی ہے کہ کوئی تحصیح نہیں کری رکھنا ہے رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے اس کو میں کوشش کر رہا ہوں تو میں خواہ میں چھے سات مہینے میں کوئی بات بنے گی چلے تو اب ہم انتظار کریں گے کہ یہ جو گفتگو ہے یہ آپ کی تخلیقات بھی کتابی صورت میں پہنچیں تاکہ پھر ان سے مستفید ہوا جا سکے ناظرین کرام پروگرام آپ نے دیکھا منیر سامی صاحب سے بہت متنوے موضوعات پہ گفتگو ہوئی امید ہے آپ کو لطفایا ہوگا جلد ہی ہم سخن کے کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ خدا حافظ